بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی مرچیں شاہی مرچیں لوگ دال کے ساتھ دال چاولوں کے ساتھ حتی کہ روٹی کے ساتھ کھائیں گے آپ لوگ کا دل نہیں بھرے گا کھانا کوئی بھی ہو آپ کا اس کے ساتھ اگر شاہی مرچیں تو کھانے کا مزہ ہوتے ہیں وہ دو بالا ہو جاتا ہے شاہی مرچوں میں ایسے کیال آواز میں شامل ہوتے ہیں جس کا زائے کا انتہائی مزتار بنا دیتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گا لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی کہ پہلی ریسیپی کس طرح سے بنایئے ہم نے سیکنڈ کیسے بنایئے اور تھرڈ کیسے بنایئے اگر آپ کو یہ ریسیپی بسند آئے تو میرا چینل لائک کریئے گا سبسکرائب کریئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیں گا میری ویڈیو کس طرح کی لگی چلیں میں آپ کو چلتی ہوں کچن کی طرف تاکہ ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کر سکیں سب سے پہلے ہم بنانا شروع کر رہے ہیں نمک والی میرچے نمک والی میرچوں کے لئے ہمیں ہاری میرچے کی ضرور ہوتی ہے اور نمک کی اور فائی کرنے کی لئے سب سے پہلے ہمیں ہاری میرچی کے لئے اور اس کے اندر ایک سیپ اسے سیمپل چیرہ لگانا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ سپائیسی نہیں پسند کرتے تو آپ اس کے اندر سے بھیج ہیں وہ نکال کی آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہوگا یہ جو ہم نے میرچے کاٹی ہیں چیرہ لگایا ہے نمک بھرے گی اور نمک کو بہت سادہ کونٹیٹی میں نہیں بھرنا ضرہ ضرہ سا نمک لے گے چھٹکی میں اور اپنے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ضرہ سا نمک سمیں ڈالا اس طرح سے ہم ساری میرچوں میں تھوڑا تھوڑا سا نمک سمیں ڈالا اور رکھتے جائیں گے اس طرح ہم ساری میرچوں کو نمک ڈال کے تیار کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو فرائے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے ساری میرچوں کے اندر تھوڑا تھوڑا سا نمک ڈال کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے چلے ہم میرچیں فرائے کرنے کے لئے مرچیں فرائے کرنے کے لئے پر ہم تھوڑا اسے ایک سے دو ٹیبلی سپون اویل ڈالے گا اس میں خلقا سا گرم ہونے کے بعد اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے اس کے اندر ہمیں میچھی ڈال دیں گے اور ہمارا سے ایک میچھی رکھتے لیں گے اس کے اندر ہمیں میچھی رکھ دیئے اس کے اندر اب ہم اسے تھوڑا سا تیس آنچ پر دیں گے یہ میچھی صرف کھڑے کھڑا دیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ تھوڑی کرسپی چاہی ہوتی ہے اگر آپ سے صاف کریں گے تو متا نہیں آئے گا یہ چاہی ہوتی ہے تو جب اچھے لگتی یہ دیکھیں بس اس کو کھڑے کھڑے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ بن کے تیار ہی ہو جائے گی آپ کو دال کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ اس کو کھڑے کھڑے چاہیں تو تک روٹی کے ساتھ ہی آپ اس کو بنا کے کھڑیں بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری مرچے بننے کے تیار ہو چکی ہے تو ٹوٹل پانچ منٹ لگیں تیار کرنے میں اور یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ بہت مزے کی کرسپی ہی اچھ لگتی ہے اگر آپ اس کو دیکھ دیں گے تو جن لوگو صاف پسا ہے تو اس کو دیکھوں ہلکے چولے پر رکھیں اور اس کو ڈھگ دیں تو یہ کڑک نہیں ہوں گی اور یہ صرف ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کو کرسپی کھانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کھڑے کھڑے تھوڑا سے زیادہ اورل کے اندر تیز چولے پر بنائیں گے تو یہ اگدام سے کرسپی ہو جائیں گی وہ تیز چولے پر نہیں بس یہ کہ میڈیم فرم پر آپ بنانے تو یہ بہت تیار کرتے ہیں جلدی سے تو یہ دیکھیں ہماری بنکے ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ہماری ریڈیو چکی ہیں بنکر یہ دیکھیں ہماری مرچے بنکے کتنی مزیدار لگ رہی ہیں دلچارہ بس پوراں سے ہی تو کھا لیا جائے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہری ہری سے ہری سے رکھی ہیں اور زیادہ پر میں نے اس کو ڈسپی کیا ہے مرچے کا نام ہے ہمارا ہیدر آبادی مرچے اور ہیدر آبادی مرچے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چاہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلونجی زیرہ ہلدی پاورڈر نمک اور ایک بڑا چمچہ دہی کا اور یہ چند ہری مرچے ہیں تقریبا ہوں گی پندرہ بیس ہری مرچے ہوں گی اس کو میں نے کیوپس کی شکل میں کٹ کر رکھ لیا ہے اور چوتھائی چمچہ چکن پاورڈر لے لیں یا آپ اس کے اندر چانیز سولڈ آ سکتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں کو ٹیسٹ پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو اندر نہ ڈالیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے دہی صحیح کے اندر ایٹ کریں گے ہم چھکن پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے کوئی ہم نے چھکن پاورڈر ڈالیا ہے تو اس میں نمک موجود ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس لئے ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کے اندر اس میں ہلٹی تھوڑی زیادہ جاتی ہے تقریبا ہندہ چمچہ جائے گا اس کے اندر اور آدھا ہی چمچہ میں زیرہ پاورڈر اور آدھا چوتھا ہی چمچہ کے اندر کلونجی جائے گی اب یہ سارے انگریڈینٹس کو محبس میں ملالیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ایک پیسٹا تیار ہو چکا ہے اب ہم منچی فرائی کرتے ہیں سیرک چاہیے میں تھوڑا سا آئیل آئیل کی قونٹیسی میں تھوڑی کمی رکھیں گے تکر کریں گے تیل درم تیل کو زیادہ گرم نہ کریں اگر تیل کو زیادہ گرم کیا تو آپ کے سارا مسالہ جل جائے گا تو اب آپ کا ہرکتا یہ تیل گرم ہوئے تو آپ اس میں جو ہمیں لیکوڈ سا یار کیا تھا گیڑا لیں گے اسے ہماری کسا روچ کر لیں گے مسالے کو دیکھیں ہم نے صرف دو منٹ پر ہم نے پروسس ہیلے پر رکھنا ہے اس کے بعد ہم مچا کریں گے اس کے اندر ہم ہری میرچی ایٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے ان کو مش کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کھا رکھدے گے اس کو ہم نے پھرای نہیں کرنا ہی کھڑک نہیں کرنا اس کو ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کو کھڑ نا کھڑ دے گے اس کو ہم دپے لگا کر اس کو ہم تھککا رکھ دیں گے اس کے اپر انگیے سے زندگی پر تاکہ یہ گل جائے اور یہ کھانے میں بہت ہی مجھے دنگ رہتی ہے آپ ایک دریں کریں گے پر آپ کو بار بار آپ کی فرما آپ کو لوگ بنایش کریں گے کہ آری بنا کر ہمیں کھلاو یہ بہت مددار ہوتی ہے اور یہ سبسطہ میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ شوک سے کھاتے ہیں اور پاراتھے کے ساتھ پہ یہ بہت مددار لگتی ہے تو اگر آپ کے ناشتے میں کوئی چیز نہیں ہے انڈب وغیرہ نہیں ہے اور آپ حرم کھانے کے عادید تو آپ یہ بنائیں اور بنائیں کے بعد یہ کھائیں اپنے مزے کی لگے گی کہ آپ ہر دوسرے دن اس کی فرمائش کر رہے گے کہ یہ بنائیں چاہیے ہمیں کور کر دیتے ہیں اب ہم نے دھکا نٹھایا ہے دس منٹ کے بعد تو چیک ہے تو یہ بلکل بنے کے ریڈی ہو چکی ہے اگر ہم اس کو تھوڑے ہائی فلیم پر یا نورمی فلیم پر رکھیں گے تو یہ بلکل مسالہ جائے گا اور یہ میرچی جو کڑک ہو جائے گی اب میرچی کو ہمیں صرف کرنا ہے کڑک نہیں کرنا اور اس کی گریوی یہ جو مسالہ جائے جو سب سے زیادہ مزے دار چیز ہوتی اس کا مسالہ ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں سب ناشتے میں دوپیر میں کھائیں اس کو دال چاولوکھت کھائیں جس بھی طرح سے کھائیں اس کو بہت مزدار لگتی ہے اب ایک دفعہ اس کو ٹرائے یہ شرط ہے اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرائے کر لیا اس کو کڑوری میں سب کر لیتی ہوں اور تیسری ریسیپی کا نام ہے اچاری ہری میچے اچاری ہری میچے جو انگریڈینس چاہیے کلونجی چوتھائی چمچہ سونک چوتھائی چمچہ سپید تیل چوتھائی چمچہ زیرہ آدھا چمچہ کھٹائی یا امچر پیسا ہوا دھنیا آدھا چمچہ نمک خاص بے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم بھی ازادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کلونجی کو پیسنا ہے نہ سونک کو پیسنا ہے نہ آپ کو تیل کو پیسنا ہے کلونجی لیکے یہ چیننے اس میں کلونجی پیس کر رہا تھا پیس کر رہا ہوں اس میں کلونجی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو سونف بھی نظر آ رہا ہے تو یہ سب چیزیں سابو جائیں گے اس کے اندر اس کے اندر میں کوئی کھٹائی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ لیمون اس میں نائٹ کریں اس میں کھٹائی پہلے سے موجود ہے اب ہم اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر میں ہم نے ہری بیچوں کو دھو کر سکھا لیا تھا اس کے اندر میں ہم نے اس طرح سے چیرہ لگا لیا تھا بیچ ہم اس کے اندر رہنے دیں گے اگر آپ نے ہی ایسے کرتے ہیں تو بے شک آپ اس کو نکال کے پھیک سکتے ہیں لیکن میں اس کو یوز کرتی ہوں تو اس کیلئے میں اس کے اندر بیچ رہنے دوں گی اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ سوکھا پورڈر ہے بلکل اسی طرح سے اسی پارم میں اب اس کے اندر ہم بھڑنا شروع کریں گے اس کو ہم گیلا نہیں کریں گے اس کے اندر ہم اسی طرح سے اس کے اندر بھرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے میں ساری آپ کو بھر کے اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ساری میچے بھر کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اب فرائی کرنے کے لئے ہم سب سے پہر ہم ڈالیں گے اس کے اندر رکھیں گے ساری میچی دیان سے رکھیں گے کہ یہ مسالہ سارا میچی طرف نہ نکلے تاکہ اسی مسالہ اس کو اپا کریں رکھیں گے اس پر نہ حضور سرکھیں گے اس کو فرائی ہونے کے لئے ہم اس کو فرائی کرنے کے لئے اس کو فرائی کرنے کے لئے بھر کے اندرک کریں گے پھر ہم 8-10 منٹ کے بعد دیکھیں گے اس کے لئے پھر آپ کو اس پر دکھاتے ہوں بھر کے واقعے جو مسائلہ تھا وہ بلکل بھی باہر نہیں نکلا کیونکہ اگر ہم اس کو ادھا دھا فورٹ کرتے رہیں گے تو اس کا سارا مسائلہ نکل کے جل جائے گا اور بلکل ہلکے چلے پر رکھنے کا یہ دیکھیں کہ سارا مسائلہ اس کے اندر ہی موجود ہے اور یہ فرائیوں کے بلکل تیار ہو چکی اور یہ دیکھنے میں بہت لازیز لگ رہی ہے اور کھانے میں تو اس کی کیا ہی بات ہے جب میں نے اس کا مسائلہ پیسا تھا تو اس کا جو خلیور تھا وہ بہت ہی مزیدار تھا چلے میں اس کے اندر اس کو باؤل کے نظر کرتی ہوں لیجئے بہترین اور ذاکر سے بھرپور شاہی میچے ہر خاص اور عام کی توازے کے لیے تیار ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو آبے حیات جیسی ایک چیز بنانا سکھاؤں گی آبے حیات کیسے بنایا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر ہی ضرور کریے گا اور بیل آگیں گا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری آنے آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور مجھے تو آپ میں یاد رکھئے گا اللہ پیس